فری وائی فائی چلانا چاہتے ہیں فری ٹی وی چینلز دہنا چاہتے ہیں دنیا بھرگی وہ تمام در اشیاء جو فری میں نہیں ملتی وہ آپ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں قریدنا چاہتے ہیں وہ بھی فری میں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ بیلے فٹس لانے والی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیکنگ ڈیوائس کے حوالے سے یہ تمام در جتنی بھی الیکٹرونکس اشیاں ہیں جو ایک ڈیجیٹل پر مبنی ہے ان تمام در کو یہ ہیک کر سکتی ہے اور وہ چاہے ریموٹ والی اشیاں ہوں یا ویڈاوٹ ریموٹ والی اشیاں ہوں یہ سبی کو ہیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہر ایک چیز میں ایڈجیسٹ ہو دکتی ہے فور ایگزیمپل میں آپ کو بتاتا چلوں وائی فائی آپ کا فری اگر آپ کا ایریا میں وائی فائی موجود ہے کسی کا بھی موجود ہے کسی ٹائپ کا بھی پاسفرڈ اس میں ہارڈ سے ہارڈ لگایا ہویا تو پاسفرڈ کو بھول جائیے ڈائریکٹ آپ وائی فائی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فری ٹی وی چینلز آپ کے ہام آس پاس اگر بات کی جائے کیبل کی تار گزر رہی ہے کسی بھی ٹائپ کی مبائل گزر رہی ہے تو آپ اس میں سے فری ٹی وی چینلز حاصل کر سکتے ہیں اپنے ٹی وی پر اپنے مبائلز پر اس کے علاوہ ایلی ڈی ٹی وی کسی کی بھی آپ حیت کر سکتے ہیں یعنی کہ ریموٹ اس میں موجود ہوتا ہے میں نے پہلی آپ کو کہا ہے کہ الیکٹرونکس وہ چیزیں جہاں پر ڈیجیٹل ورک ہو رہا ہو یعنی کہ ڈیجیٹل ڈیجیٹ شو ہو رہے ہو اور اگر وہ ریموٹ سے نہ بھی چلتی ہو مینوالی طور پر اسے ایڈجیسٹ کیا جائے تو یہ ریموٹ اس کو مینوالی طور پر ایڈجیسٹ اپنے تھرو کر دے گا اور اگر وہ چیزیں جو ریموٹ سے کنٹرول ہوتی ہیں وہ بھی یہ ہیک کر لے گا آج ساتھ میں ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں اور اس کے بینفیٹس بہت کمال کے ہیں ایلی ڈی ٹی وی جیسے کہ ریموٹ سے چلتی ہے کچھ ایلی ڈی ٹی بھی ویڈاوٹ ریموٹ سے بھی چلتی ہے دونوں کو دونوں کو یہ ہیک کر لے گا اور پاور بھی آن آف کر لے گا اور چینل بھی بدلا کر رکھ دے گا اس کے پاس بس دور بغیرہ جیسے کہ آج کے دور میں الیکٹرونکس بس آ رہی ہیں الیکٹرونکس آ رہی ہیں وہ آٹومیٹنگلی بر کرتی ہے اس کے دور کو بھی آپ ہیک کر سکتے ہیں پکا بند کر سکتے ہیں کلوز اوپن کر سکتے ہیں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد بھائی نیگٹیو کے حوالے سے میں بتاؤں ہوں تو نیگٹیو یوز مت کیجئے گا یہ میں بات کلر کر رہا ہوں اور تاکہ آپ کا جو ہے دماغ کھل جائے اور آپ ایک ایکٹیویٹی بھی ملوث ہو سکتے ہیں اور آپ پر قانونی کروائی بھی کی جا سکتی ہے نیگٹیو یوز میں کیا آتا ہے کہ ایٹی ایم مشین کو بھی آپ ہیک کر سکتے ہیں کسی کے پیٹرول پمپ پر جا کر دور سے ہی آپ اس کی قیمتوں یعنی کہ جو پیٹرول ریٹس ہیں اس کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نیگٹیویٹی میں شمار ہوتا ہے ائر کنڈیشنر کے حوالے سے بات کریں ائر کنڈیشنر کو آپ ہیک کر سکتے ہیں مطلب کے کہنے کا مطلب ہے اسے کٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اوٹو ڈور سسٹم جو ہے وہ میں نے پہلی آپ کو بتا دیا اس کے بعد آپ کو اگر بات کی جائے پروڈیکٹر کے حوالے سے تو پروڈیکٹر کو بھی ہیک کر سکتے ہیں جو چاہے آپ اس پر لگا سکتے ہیں اور کسی کو بھی حیرانگی میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں الیکٹرک ریڈر میٹر کے حوالے سے تو الیکٹرک میٹر کو بھی آپ آپ ہیک کر سکتے ہیں اس کی جو ریڈنگ ڈیجیٹل ہوتی ہے اسے اپ ڈاؤن آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک بھائی یہ ایک رونگ ایکٹیوٹی میں شامل ہو گیا ہے تو برائے مربانی یہ سب کچھ مت کیجے گا یہ میں آپ سے ریکویسٹ ہے ورنہ آپ کارون نہیں کروائی کے دائرے میں آ سکتے ہیں یہ جسٹ انپورمیٹی ویڈیوز کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں all in one ہیں جس ڈیوائس پر بھی آپ سامنے رکھیں گے تو یہ اوٹومیٹی اس کے تمام جو بھی اس کے اندر سسٹم ہوگا وہ اپنے اندر ہی لے لے گا ایسا سمجھ لیجئے آپ اس کے بعد کسی بھی ٹائپ کا الیکٹرونک لوگ ہے ایک مینوال تالہ جو چابی سے کھلتا ہے وہ نہیں الیکٹرونک لوگ کے حوالے سے بات کر جیسے کہ تیجوریوں وغیرہ میں الیکٹرونک لوگ آ رہے یا اس طرح کے جو بھی الیکٹرونک لوگ ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہے وہ یہ آٹومیٹیکل یہ ورک کر کھول دے گا اس کے الابہ کمپیوٹر کا پاسفر یہ کھول دے گا اور اس کے الابہ یہ میٹرونک سٹیشن پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارڈ بگرہ ٹش کر آگے چلا جاتا ہے مطلب کہ آپ پرویشن نہیں ملتی تو یہاں سے آپ وہ بھی کر سکتے بھائی اس کے الابہ ٹکٹ کاؤنٹر جو کہ آپ ریلوے سٹیشن کا ہو جائے ائر پلین کا ہو جائے مطلب کہ کچھ بھی اس طرح کا ٹکٹ کاؤنٹر ہو جائے جہاں پر پرشی ملتی ہے پیسے دیئے جاتے اس چیز کو بھی آپ کر سکتے ہیں جو الیکٹرونکس ڈیجیٹل میں آتی ہے اور ویڈاوٹ ریموٹ اور ریموٹ والی آتی ہیں سب کچھ آپ اس چیز سے ہیک کر سکتے ہیں اور اب پریشانی والی بات آپ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ اس کی جو پرائز ہے وہ ایک پور فیملی میڈل گلاس سیملی سے تھوڑی بڑھ چڑھ کر رکھی گئی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو ہیک کر دکھائے گی اور فری چلا کر دکھائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی پرائیس کروڑوں میں ہونی چاہیے لیکن یہ کروڑوں میں نہیں ہے لاکھوں میں ہونی چاہیے لیکن لاکھوں میں نہیں یہ صرف اور صرف چھتر ہزار روپے میں موجود ہے اور پاکستانی ویب سائٹ پر www.stager.pk پر موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی دو تین ویب سائٹ پاکستانی ہیں وہاں پر بھی موجود ہے اگر یہاں سے نہیں مانگوانا چاہتے پیوڑ دلیوری نہیں چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے مانگوائیں کسی اور کنٹری سے تو banggood.com بھی موجود ہے aliexpress بھی موجود ہے aliebaba بھی موجود ہے amazon بھی موجود ہے flick card بھی موجود ہے ہر ایک ویگ سائٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے آپ کسی بھی جگہ سے مغوا سکتے تو پانچ دن ایک ہفتے کے اندر اندری آپ کو پارس مل جاتا بھائی ایک مہینہ کم سے کم لگتا ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر بہر سے مغوا آتے تو کسٹم ڈیوٹی والے پکڑ لیں گے وہ بھی آپ پر لگا سکتے کسٹم پڑ جاتا تو رکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ پاکستانی ویب سائٹ تیجر ڈوٹ کم سے مغوا سکتے ہیں پی کے سے کوئی سپانسرشپ ویڈیو نہیں کسی بھی ٹائپ کی میں ان کی ریمائن نہیں کر رہا کہیں سے بھی مغوا چاہ رہے آپ مغوا سکتے ہیں میں نے سرچ کیا پاکستان میں یہ ہے تو ان کے پاس تھی میں نے آپ موڈ سے مذہب کہ اپنے اس ڈیوائس سے آپ ہیک کر سکتے اس کا لوگ کھول سکتے اس کو سٹارٹ کر سکتے اس کو پوش بٹن تک بھی پریس کر سکتے لیکن بریک پر آپ جب تک پیر نہیں رکھیں گے تو ایسی بات سٹارٹ نہیں ہوگی تو آپ لوگ اس کا سکتے تو امید کر دیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے ریلیٹی انفرمیشن کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور جسے بھی میرے دوست آب میں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس طرح کی مزید اچھے چی ویڈیوز کے لیے تو جلدی سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ڈیوائز آپ کو کیسی لگی کومیٹ سیکشن میں کومیٹ کر دیجئے گا یہ جدید تکنولوجی سے آراز سا ڈیوائز ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ